محبت کے ساتھ یہ سوچ کے کہ حضرت آ رہے ہیں یہ جذبہ لے کے آ رہے ہیں یہ حضرت کی شان میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ امیرِ شہر ذرا اس سڑک پہ دھیرے چل فقیرِ شہر کے حجرے پہ دھول جاتی ہے اور اجالہ دیتی ہے بھکے ہوئے مسافر کو جہاں جہاں بھی حدیثِ رسول جاتی ہے تو آئیے ناروں سے استقبال کر لیں نارے تکبیر ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے وارثِ پاک کے نام پہ رہا گئے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت جشنِ رحمت اللی العالمین فیدانِ وارثِ پاک مسلکِ اہلہ حضرت مناظرِ اہلِ سنت نارے تکبیر نارے رسالت جو اہلِ دل کی ہواوں کی آج کرتے ہیں یہ پہلے ان کے عقیدے کی جاج کرتے ہیں اب ان سے کہہ دو کہ ہوشیار ہو جائیں وہ لوگ نبی کسان میں جو تین پاس کرتے ہیں جو اہلی بھی موسیقی 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 علماء ملت اسلامیان والسلامی نجرس نبویی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ بلزیم یدیخی تصریف الاحران والتقفیف الاسقال والسلام والسلام علیہ سیدی لحادین الامحاسر الافار وعلا آلہی وصحبہ المزارعین لہو فی السفاد والعامان اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الوزین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولاد من ذکر اللہ ومہم یفع ذالک فولائکہ ملخاسرون آمنت باللہ استقلاللہ علیہ ورزیم وصدف رسولہ النبی الامین وبین ودین وقین وقین ونحن وعلا ذالک لبن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمين محسوس حضرات حضرات کی محبت ہے خصوصیت کے ساتھ ہمارے اس محلے کے جتنے نوجوان بچے ہیں سارے نوجوان بچوں کی محبت خصوصیت کے ساتھ جناب اکرم صاحب اور تمام احباب اہل سنت کی محبت جو میں آپ تک حاضر آیا ماشاءاللہ محلے کے حساب سے مجموع مناسب ہیں لگ بگ ڈیر بچنے والے میری تقریر آپ کو بارہ بچے شروع گرہ دنی چاہیئے تھا تاکہ لوگوں کا ذہن بیدار رہتا اور کما حق ہو میں آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتا جس سے لوگوں کا عقیدہ بھی گرتا جا رہا ہے لیکن بہرحالات میں مجھے دیر بجے پیش کیا یقینی بات ہے دیر بجنے کے بعد مجموع کی قیفیت بدل جاتی ہے اس کے باوجود بھی میں بلنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ تشریف رکھیں میں لفاظی نہیں بولتا حدیث و قرآن کے دائرے میں بولتا تاکہ کوئی بڑاقیدہ کوئی فرقہ پرست ہماری باتوں کو غلص ثابت نہ کر سکے ہماری اس جوز پر چیدہ چیدہ لوگ تشریف فرما ہیں نقیب جرسہ کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ساتھی ساتھ سرکار وارث سرکار عالم پناہ کے خطیب و امام جن کی تقریر بھی آپ نے سمات فرمائی وہ بھی حضرت دشیف فرما ہے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا دنیا کیا ہے دنیا کی حقیقت یں کیا ہیں دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا ہوگا کہ ہماری سنیت کیوں ختم ہو رہی ہے اور یہ بدعقیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہماری سنیت بگڑتی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے چوتھی چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ بزرگان دین کے مزار پر جب جائے تو جانے کا کیا طریقہ ہونا چاہی چھٹوی چیز یہ بتانا چاہوں گا کس ولی کے طریقے پر چلنا چاہیے اور کس ولی کے طریقے پر بظاہر اگر ان کی زندگی الٹی نظر آ رہی ہے تو کیا ان کے طریقے کو اپنانا چاہیے یا نہیں چاہیے کون سے ولی ہے کون ایسا ولی ہے جن کے طریقے کو اپنانا چاہیے اور کون ایسے ولی ہیں جن کے طریقے پر بظاہر زندگی نہیں گزارنی چاہیے جو شریعت کا تقاضی ہے اسی پر آپ کو زندگی گزارنی چاہیے یہ ساری باتیں آپ کو حدیث و قرآن کی روشن سواد کرنی ہے کوئی لمبی چونہ تقریب نہیں ہوگی انشاءاللہ ایک سوا گھنٹے کے دری سائی باتیں من مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کرنے آئیے سکھ پہلے خلوص محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دون جہان کی تاتہ بواقع مدنی تاجدار دون عالم کے مالک مختار سید ابرار و اخیار مصطفی جان رحمت شبی بز بے ہدایت موش بز بجند بلے باق رسالت عشق زب زینت فرش کی بلوز حد جن کی شان نہ آتی نہ کر کو سر شاف نہ شر حضور تاجدار مدینہ راحت تلب سینہ کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ سیدنا و اولانا محمد رباری سیدنا صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ یا رسول اللہ علیہ علیہ و سلم اجازت ہے نصور سب اجازت ہے نصور شیئر بڑا اجازت فرمائیں آپ نے بہادر شاہ سفر کا نام سنا ہوگا بہادر شاہ زفر یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ گزرے ہیں جن کو انگریز نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے قائد میں ڈالا پھر ہندوستان پر اپنی حکومت بنائی بہادر شاہ زفر کو جب انگریز نے گرفتار کیا تو بہادر شاہ زفر صرف بادشاہ نہیں تھے نہایت ہی متقی پریز گار بادشاہ سوم و صلات کے پابند بادشاہ اور اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر بھی تھے جب آپ جیل میں گئے تو ان کو اپنا گزرہ زمانہ یاد آیا جیل میں رہ کر ایک نصیح تامیز کلام لکھا جس کا ٹکڑا پیش کر رہو بہادر شاہ زفر نے کہا تھا عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو عارض میں کٹ گئے دو انتظار میں اور کتنا ہے کم نصیب زفر گفر کے لیے دو گز زمین بھی ملنے سکھ بھوئے آر میں اور یہ بھی شر سنیے کہ کیا حروسہ ہے زندگانی کا آدمی بل بلاہ پانی کا اور آلہ حضرت عظیم برکت امام ایش کو مغاب سیدی سرکار امام محمد رضا فاظر پریلوی فرماتے کہ دل لہو میں کھونا تجھے شب نیند بر سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور یہ بھی شیئر سنیئے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یونی تمام ہوتی ہے دیوہ شریف کے باشور مسلمان ابھی میرے قرآن کریم کی بلی مشہور آیت تلاوت کر کے آپ کو مشرف کیا اللہ رب رزت کا اشاد پاک ہے ایمان والو خبردار رہنا ایمان مالو متنبہ رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ مالو اولاد کی محبت تمہیں دین سے غافل کر دے اللہ کی یادوں سے دور کر دے سرات مستقیم سے دور کر دے نماز روزہ سے تم کو دور کر دے یاد رکھو جو دین سے غفلت مرتے گا وہی نقصان میں ہے وہی زرا قرآن کا انتاثے تک لن دیکھو قرآن کہتا ہی ایمان والو میں نے تم کو مال دیا مال سے محبت کرو میں نے تم کو اولاد دیا بچوں سے محبت کرو میں نے تم کو تجارت اٹھا کی تجارت سے محبت کرو میں نے تُو کو سمین دیا جائدہ دیا زمین و جائدہ سمی محبت کرو محبت سب سے کرو مگر کامیابی اگر چاہتے ہو تو سب سے زیادہ اللہ اُس کے رسول سے محبت کرو یہ قرآن کی پہلی آیت کا مفہوم اور مطلب میں نے آپ کے سامنے پیش دیا میری تقریر کو بلکل غور سے سنیں گے ابھی ہی سناؤں گا بلکل ذہن کو حاضر رہے دوسری آیت سنیے قرآن کہتا ہے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اَيْمَانْوَالُوْا یہ تمہارا مال یہ تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ ہے کیا کہا حضور سے بولو تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لئے کیا ہے فتنہ قرآن نے مال کو فتنہ کہا قرآن نے استغفر اللہ لا الہ تو میں یہ ارز کر رہا تھا قرآن نے کہا اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً بے شک تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ ہے کیا کہا حضور سے بولو تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ ہے قرآن نے فتنہ کیوں کہا فتنہ کا مطلب کیا ہے فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پانے کے بعد ممکن ہے کہ انسان پہلک جائے جس کو پانے کے بعد ممکن ہے کہ انسان نماز و روزہ سے دور ہو جائے جس کو پانے کے بعد ممکن ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے جس کو پانے کے بعد ممکن ہے کہ انسان پتاقیدہ بن جائے جس کو پانے کے بعد ممکن ہے کہ انسان اپنے زمانے کا بہت بڑا عیاش بن جائے اے مسلمان کہ آپ نے تواریخ نہیں پڑھی ضرور پڑھی ہوگی آپ نے علماء سے اپنے ان باتوں کو ضرور سنا ہوگا کہ اسی دولت نے شرداد کو گمراہ کیا ہے اسی دولت نے فیرون کو گمراہ کیا ہے اسی دولت نے قارون کو گمراہ کیا ہے اسی دولت نے حامان کو گمراہ کیا ہے اسی دولت نے حضرت امیر مانویا جیسے جلی رو قدر صحابی کے ویٹے جزید پلید کو گمراہ کیا ہے اسی دولت نے سانگ پر وقات جیسے جلی رو قدر صحابی کے ویٹے عمر کو گمراہ کیا ہے اسی دولت و حکومت کی لانچ نے بہت سارے مسلمانوں کو بد مذہب بنا دیا ہے بہت سارے مسلمانوں کو بدعقیدہ بنا دیا ہے اسی دولت اور پیسے کی لالچ نے بہت سارے مسلمانوں کو بدعقیدوں کی جماعت میں شامل کر دیا ہے اسی دولت اور پیسے کی لالچ نے مسلمانوں کو چند فرقوں میں بانت کر رہ دیا ہے اسی دولت اور پیسے کی لالچ نے مسلمانوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانت کر رہ دیا ہے اے مسلمان یہی دولت کبھی رحمت بن جاتی ہے اور کبھی زحمت بن جاتی ہے اگر دولت کا استعمال اللہ کے راستے میں کیا جائے دولت کا استعمال غریبوں پر کیا جائے دولت کا استعمال مسکینوں پر کیا جائے دولت کا استعمال ہرداروں پر کیا جائے دولت کا استعمال ناچاروں پر کیا جائے دولت کا استعمال جشن مصطفیٰ میں کیا جائے دولت کا استعمال ذکر رسول میں کیا جائے صاف لفظوں میں سمجھو اگر دولت کا استعمال رحمان کے راستے میں کیا جائے تو یہی دولت رحمت بن جاتی ہے اور اگر شیطان کے راستے میں کیا جائے تو یہی دولت زیبت بن جاتی ہے آج میں بتانا چاہوں گا کہ دنیا کیا ہے دنیا کی حقیقتیں کیا ہیں اس دنیا میں رہ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پیسے نے اور اس دولت نے انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا آج انسان سوچ بیٹھا ہے کہ پیسہ ہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے دولت ہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے چاہے دو نمبر کا پیسہ ہو چاہے رشوت کا پیسہ ہو چاہے بیاز کا پیسہ ہو بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو بس پیسہ کمالو اسی میں ہماری کامیابی ہے مسلمان اگر پیسے کی وجہ سے کامیابی ملتی تو نمبر سے زیادہ کامیاب دنیا میں کوئی نہیں ہوتا فیراؤن سے بڑا کامیاب دنیا میں کوئی نہیں ہوتا شکرات سے بڑا کامیاب دنیا میں سے کوئی نہیں ہوتا پیسہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے ہاں اس پیسے سے دنیا میں تو کامیاب ہو سکتے ہو لیکن اللہ رسول کے نبی پیسا کامیابی کی دلیل نہیں ہے دولت کامیابی کی دلیل نہیں ہے کامیابی کی دلیل تو یہ ہے کہ انسان اپنی شریعت کا پیروکار بن جائے مصطفیٰ کا سچا غلام بن جائے مصطفیٰ کی شریعت کا علم پردار بن جائے مصطفیٰ کی سلط کا پابند ہو جائے اللہ حکم یا رسول اللہ زندہ رسول اللہ آپ میری پوری تقریر سنیں بعد انہیں پہنسہ کریں کہ مولانا خراب ربانی کیا بول گئے اگر واقعی حدیث سننا چاہتے ہیں تو پورا مچمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور محبت سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ اور سے سنو حدیث پاک سنو انشاءاللہ کا ایمان تازہ ہو جائے دا ترمیزی شریف جلد سانی وابو سی فتر جنہ صفحہ نمبر اناسی انبی حریرہ تا قالت اللہ یا رسول اللہ مالنا ازا کننا اندکا رقق قلوبنا وزہدنا وکننا من احری الاخرہ فیضا خرجنا من اندی کا فانسنا اہارینا وشممنا اولادنا انکرنا انفوسنا قالا علیہ السلام یا ابا حریرہ لو انکن تقولونا ازا خرج تم من اندی کنتم الا ازا خرجنا من اولادنا ازا خرجنا من اولادنا روزے پہ روزا رہتے ہیں تقوی پہ تقوی پہ تقوی کرتے ہیں یا رسول اللہ جب تک آپ کی بارکہ میں رہتا ہوں ہمارے دل میں خدا کا خوف رہتا ہے آخرت کا ٹرڑ رہتا ہے لیکن یا رسول اللہ جیسے آپ کی بارگاہ سے نکل جاتا ہوں اپنے بال بچوں سے ملقاہت کرتا ہوں اپنے رشتے دار سے ملتا چلتا ہوں ہماری حالت بدل جاتی ہے تو سرکار نے فرمایا سرکار فرماتے ہیں اے ابو حریرہ جو حالت تمہاری میری بارگاہ میں رہتی ہے اے ابو حریرہ جو قیدیم جو حالت تمہاری میری بارگاہ میں رہتی ہے وہی حالت وہی قیفیت یہاں سے نکلنے کے بعد بھی پرکناہ رہے تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے ابو حریرہ تمہارے بھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار بھی کریں گے اور تمہاری عبادت سے پیار بھی کریں گے اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اولاد کی محبت رشتے دار کی محبت بچوں کی محبت انسان کی عبادت میں سوستی پیلا کر دیتی ہے جیسا کہ ابو حریرہ نے سرکار سے عرض کیا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ مسجد میں بھی اللہ کو یاد کرے اور محفل میں بھی اللہ کو یاد کرے اور یہاں سے نکل کے گھر پہ بھی اللہ کو یاد کرے اور برائیوں سے اگر بچتا رہے تو اللہ کے فرشتے ان کے گھر جا کر ان کی زیارت کرتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کا دیدار کرتے ہیں لیکن یہ کب ہوگا جب یہاں بھی اللہ کو یاد کرو گھر پہ بھی اللہ کو یاد کرو یہاں بھی شراب سے بچو گھر پہ بھی شراب سے بچو جیسے مسجد میں برائی نہیں کرتے ایسے مسجد کے باہر بھی برائی سے بچو تو اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے اللہ کے فرشتے تم کو دیکھا کریں گے یہ تو آپ نے ایک حدیث سماد کیا اب دوسری حدیث سوئیے اجازت ہے نا زور سے بولے اجازت ہے نا اگر اجازت ہے تو محبت سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ گھبرانا نہیں توجہ کے سانس سننا انشاءاللہ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ترمیزی شریف جید سانی باب الزہر صفحہ نمبر چھپن کی حدیث سنو ان عبداللہ بن مسعودین قال قانو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگانت دنیا تعدلو انداللہ جناحا پوزا ما سقا کافر منہا شرع بطمان حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کس نے فرمایا زور سے بولو حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں اس دنیا کے لیے تم لوگ مر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو سن لوگ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ تعالی اس دنیا سے کسی کافر کو ایک کترہ بھی پانی نہیں دیتا ایک بوند بھی پانی نہیں دیتا جتنے بے ایمان ہوتے سب بھوکے مر جاتے جتنے کافر ہوتے سب پیاں سے مر جاتے جتنے چار سو بیس ہوتے ان کو ایک کترہ بھی پانی نہیں ملتا مگر اللہ کے نزدیک دنیا پر قیمت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کی کوئی پوزیشن نہیں اس کا کوئی وقار نہیں یہی وجہ ہے چار سو بیس زیادہ مالدار ہے بدعقیبے زیادہ مالدار ہے جتنے کافر ہیں بے ایمان ہیں زیادہ مالدار ہے اور جو ایمان والے ہیں وہ زیادہ غریب ہے اے مسلمان میری پوری تقریر سرو کوئر سرو اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہوتی تو جتنے ولی ہوتے سب بڑے بڑے مالدار ہوتے جتنے گوث ہوتے مالدار ہوتے جتنے انبیاء تشریف لائے سب بڑے بڑے کرور پتی ہوتے لیکن بزرگوں کی زندگی دیکھو ولیوں کی زندگی دیکھو اے مسلمان نبیوں کی زندگی غربت کی زندگی ہے بزرگوں کی زندگی غربت کی زندگی ہے اولیاء اکرام کو دیکھو نمک کھا کر زندگی گزار رہے ہیں دھوکے رہ کر زندگی گزار رہے ہیں اگر اللہ کے نقی دنیا کی اہمیت ہوتی تو جتنے بڑے ولی ہوتے جتنے بڑے گوث و عطب ہوتے سب بڑے بڑے مالدار ہوتے لیکن معاملہ بڑا عقصہ ہے دیکھو جو اللہ کا جتنا بڑا قریبی ہے جو اللہ کا جتنا بڑا مقرب ہے جو اللہ کا جتنا بڑا ولی ہے جو اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ غریب ہے اگر اللہ کے نقی دنیا کی اہمیت ہوتی تو کوئی ولی غریب نہ رہتے کوئی نبی غریب نہ رہتے اس لیے اے مسلمان اس دنیا میں رہو تو زیادہ موج مستی مت کرو بزرگوں کی طرح زندگی گزارو سرکار وارس پاک کی طرح زندگی گزارو غوث عاظم کی طرح زندگی گزارو غریب نماز کی طرح زندگی گزارو یہ مس سمجھنا کہ جو اللہ وانے ہوتے ہیں وہ دنیا میں ہوا پینکے رہتے ہیں نہیں نہیں اللہ والے بھی تمہاری طرح زندگی گزارتے ہیں مگر ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے سلو ہم کھاتے ہیں اپنے لیے سوتے ہیں اپنے لیے پیتے ہیں اپنے لیے چلتے ہیں اپنے لیے شابی کرتے ہیں اپنے لیے بچے پیدا کرتے ہیں اپنے لیے کاروبار کرتے ہیں اپنے لیے مگر اللہ والے اس دنیا میں رہ گئے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کس کے لیے کرتے ہیں حیزور سمرو اللہ والے کو تم دیکھو گے کہ کھانا کھا رہے ہیں اللہ والے کو تم دیکھو گے کہ پانی پی رہے ہیں تو وہ کھانا اس لیے نہیں کھاتے کہ کسٹی لریں گے وہ پانی اس لیے نہیں پیتے کہ ہم زیادہ دن زندہ رہیں گے نہیں پانی اس لیے پیتے ہیں کھانا اس لیے کھاتے ہیں تاکہ بدن میں کچھ طاقت رہے اور ہم اللہ کی عبادت کرتے رہے ہم نمازیں پڑھتے رہے ہم روکوں کرتے رہے ہم سجدہ کرتے رہے اے مسلمان غور سے سنو اس لیے بزرگوں کی طرح زندگی گزارو آنکھوں پر پردہ ڈال کے مت چلو یہ دنیا ہے جب وہ زمین سے گزرو تو آنکھوں سے پردہ ہٹا کر چلو آسمان پر غور کرو تاروں پر غور کرو ستاروں پر غور کرو چاند و صورت پر غور کرو پہاروں پر غور کرو نظاروں پر غور کرو سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی کائنات پر غور کیا اس کو اللہ کی مرفت نصیب ہو گئی جب آپ غور کرو گے آسمان زمین پیڑ پودے ہر چیز پر تو آپ کو نظر آئے گا سمجھ میں آئے گا کہ جب یہ چیزیں اتنی حسین ہیں تو اس کو جس نے پیدا کیا ہے وہ کتنا حسین ہوگا تو یقینی بات ہے جب تم تھوڑی سی خوبصوطی کو دے کر دیوانہ ہو رہے ہو تو یقینی بات ہے جب اللہ کا تصور کرو گے تو اس وقت تمہاری دیوانگی کیسے ہوگی اس لیے مسلمان اللہ سے محبت کرو اور دنیا میں رہ کر اپنی زندگی صحیح گزارو ایک بات اور سنتے چلو ادھر دیکھو غور سے سنو تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی یاد رکھئے اللہ والوں کی زندگی کبھی کبھی دنیا کے اندر آپ دیکھو گے کہ وہ آپ کی نظرت کچھ اور دیکھتی ہے لیکن حقیقت میں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے جانتے ہو ایک ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں پاگر بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے زور سے بولو جس کو مجزوب کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے زور سے بولو مجزوب مجزوب کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کے عشق میں پاگر ہوتے ہیں اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں وہ اپنے ہوش میں کبھی نہیں رہتے آپ دیکھو کہ دنیا میں وہ کچھ اور کر رہے ہیں لیکن یہ تمہارے نظر کی خطا ہے اگر ان کو ساری پہنا ہوا دیکھو تو ایسا نہیں ہے کہ تم بھی ساری پہننے لگو ان کو انگوٹھی پہنا ہوا دیکھو تو یہ نہ سمجھو کہ پانچ پانچ انگوٹھی پہن لے لگو نئی مسلمان کچھ اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں کہ تمہاری نظر کچھ اور دیکھتی ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور ہے ان کی زندگی کو اپنا عمر ان کی زندگی دیوان کی والی ہے ان کی زندگی عاشقی والی ہے اس لیے اے مسلمان آپ کو اس بزرگ کے طریقے پر چلنا ہے جو بزرگ اللہ کے سالک بندے ہیں کیا ہے جو ہوش میں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں جب ہی بولو جو ہمیشہ ہوش میں رہتے ہیں جیسے غوث آزم زور سے بولو جیسے غریب نعاز یہ سب ولی ہے لیکن یہ سب ہمیشہ ہوش میں رہتے تھے شریعت کے خلاف کبھی کوئی ایسا قدم آپ ان کا اُٹھتے ہوئے نہیں دیکھتے لیکن بعض ولی مجذوب ہوتے ہیں آپ دیکھو گے ساری پہنے ہوئے ہیں آپ دیکھو گے چونی پہنے ہوئے ہیں آپ دیکھو گے کانوں میں بالی پہنے ہوئے ہیں لیکن وہ آپ کی نظروں کی غلطی ہوتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے موسیٰ صحاب رحمت اللہ تعالیٰ خانکوں میں ہمیشہ چونی پہنے رہتے تھے پانک بطن میں ساری پہنے رہتے تھے عورتوں والا لباس پہنے رہتے تھے دنیا سمجھتی تھی ان کو کچھ اور ایک مرتبہ ایک امام صاحب نے کہا حضرت آج جمعہ کا دیر ہے آپ نماز کے وقت بیٹھے رہتے ہیں دنیا کہتی ہے یہ ولی ہے اور یہ نماز نہیں پڑتا ہے حضرت چلیے میں نماز آپ نماز پڑھئے یہ لباس اتاریے آپ نے لباس اتار تو دیا لیکن جیسے موسلح پر کھڑے ہوئے تو غیت کی طرف سے پھر وہی لباس آپ کے بدن پڑا گیا من غیبی طور پہ وہ لباس پھر آپ کے بدن پڑا گیا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لباس تم پہننے نہ دو نہیں موسلمان مجزوب کی نقل مت کرو زور سے بولو مجزوب کی نقل مت کرو نقل کس کی کرو ان اللہ والوں کی کرو جو اللہ کے عشق کا جان پی کر بھی ہوش میں رہتے ہیں زور سے بولو عشق کا جان پی کر بھی ہوش میں رہتے ہیں جیسے غوث آزم ہے جیسے غریب لباس ہے جیسے نظام الدین اولیاء ہے ان بزرگوں کے طریقے پر چلو اور عمل کرنے کی کوشش کرو اس دنیا میں رہ کر گمراہ مت ہو جانا دیکھئے آج کل لوگ کیا کیا کہتے ہیں ادھر دیکھئے بات آئی ہے تو یہ بھی کہہ دوں بہت سارے ہمارے وارسی بھائی ایسے ہیں جو اپنے ایک ایک ہاتھ میں پانچ پانچ انگوٹی پہنے رہتے ہیں پاؤں میں کافیروں کی طرح کڑا پہنے رہتے ہیں ہاتھوں میں کنگر پہنے رہتے ہیں اگر وہ راستے میں بیٹھے ہو تو کوئی ان کو دیکھ کر نہیں کہے گا کہ یہ حقیقت میں نبی کا سچا غلام ہے بولو دیکھ کر کہے گا نہیں کہے گا یاد رکھئے ہمارے وارسی بھائی پورا مت مانیے گا اس سے سنیت ہماری پر بات ہو رہی ہے دنیا کو کہنے کا موقع مل رہا ہے یہ وہ سنی ہے جو دیکھو عورتوں کا نباس پہنے ہوا ہے یہ وہ سنی ہے جو کافیروں کا طریقہ پرائے ہوا ہے اس لیے ایسا کام نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف کام ہو سرکار وارس پاک نے اپنے پاؤں میں کافیروں کی طرح پورو یہ تابے کا یا پیتر کا کوئی آئٹم استعمال نہیں کیا ہے سرکار وارس پاک کو بدنام نہ کیا جائے سرکار وارس پاک کی طرح اگر واقعی تمہاری زندگی ہو جائے تو چار چاند رکھ جائے اے مسلمان اس لیے یاد رکھو ہماری سنیت آس دیکھئے مزار شریف کا جو ہمارا محور چل رہا ہے آج جب کوئی بدتیدہ ہمارے مزار کے قریب پہوزدہ ہے چاہے وہ اجمیر شریف ہو چاہے وہ کچھوچہ شریف ہو چاہے وہ دیوش شریف ہو بتاؤ جن بزرگوں کے قدم کی برکت سے اسلام پھیلا جن بزرگوں کے دم بدم اسلام پھیلا جس نے ہمارے بامتاداؤں کو کلمہ پڑھایا جس نے پورے خاندان کو کلمہ پڑھایا پوری جماعت کو کلمہ پڑھایا جس نے قرآن لاکر ہمیں عطا فرمایا جس نے حدیثیں لاکر ہمیں عطا کیا ان بزرگوں کے طریقے پر آج ہم چلتے تو ہمارا قسم خدا ہماری زندگی میں انقلاب آتا لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے پردہ کرنے کے بعد آج ہمارے بزرگوں کے مزار کی اتنی بے حرمتی ہونے لگی کہ جس کا نظریہ دیکھنے کے بعد اور جس کا ماحول دیکھنے کے بعد آج یہ بدعقیدے ہماری سنیت کو تور رہے ہیں یہ بدعقیدے ہماری سنیت کو برباد کر رہے ہیں بولو کر رہے ہیں کہ نہیں آج دیکھو ہم لوگ ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ عورتوں کا مزار پر آنا سختی سے بنا ہے بتاؤ ہم لوگ ہر تقریر میں کہتے ہیں حالیٰ حضرت نے خود کتاب میں لکھا اور بے شمار فقہ کرام کی اقوان نقل کیے جاتے ہیں ادھر دیکھئے جب عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا گیا جب عورتیں مسجد میں حضور کے زمانے میں نماز پڑھا کرتی تھی صدیق اکبر کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جا کر مردوں کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کر یہ اور بات ہے کہ مردوں کی سب آگے ہوتی عورتوں کی سب پیچھے ہوتی لیکن عورتیں مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی لیکن سنیے جب فاروق عظم کا زمانہ آیا تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا گیا اس لیے روکا گیا کہ اس وقت حادثہ پیش آیا تھا اس وقت غلق واقعہ پیش آیا تھا تو بتا مسلمان آج سے پونے چودہ سو برس پہلے جب ماحول بدر چکا تھا تو آج پونے چودہ سو برس کے بعد کتنا ماحول بدرہ ہوا گیا تھا جب عورتوں کو مسجد جیسی جگہ میں جانے سے روک دیا گیا تو کیا مزار پر جانے سے نہیں روکا جائے گا یقینی بات ہے مزار پر بھی جانے سے روکا جائے گا لیکن ہم لوگ بیان کرتے ہیں لیکن لوگ نہیں مان رہے ہیں آج مسلمان اپنے اسلام کو خود بدرام کر رہا ہے آج سنی اپنی سنیت کو خود بدرام کر رہا ہے پس تو مولی بھی بدرام کر رہا ہے اور کچھ جاہل عوام بدرام کر رہے ہیں بزرگوں کے مزار پر جانے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کیسے جانا چاہیے گئے اور سیدھے لوگ پوٹ کرنا شروع کر دیا دنیا دیکھے گی تو کہے گی مزار کو سجدہ کر رہا ہے تم نے ایسی حرکت کیوں کی کہ تم پر انزام رکھ رہا ہے بزرگان دین کے مزار پر حاضری کا یہ طریقہ نہیں ہے حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ عدب سے جاؤ ان کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر ان کے چہرے کی طرف متوجہ ہو کر با عدب حاضری دو اور حاضری دیتے وقت ان کے مزار کو چھومو مر بوسا مت لو یہی زیادہ عدب کا طریقہ ہے چھومنا گرچہ جائز ہے بوسا لینا گرچہ جائز ہے لیکن عدب کا طریقہ یہ ہے کہ مزار کو مت چھومو مزار کو مت بوسا لو تم تو محبت سے بوسا لوگے لیکن دنیا دیکھے گی تو تم پر الزام لگائے گی ایسی جدہ پہ یاد رکھو الزام سے بچنا چاہیے ہماری شریعت اس جیس کی اجازت نہیں رہتی ہے کہ تم پر الزام لگایا جائے اس لیے مسلمان چاہے اجمیر شریف جاؤ چاہے دیوہ شریف سرکار دیوہ کی بارگاہ میں حاضری دو چاہے کچھو اچھا شریف کہیں بھی جاؤ بزرگوں کے مزار پر جاؤ تو با عدب چند قدم پیچھے ہٹ کر پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھو جو کچھ مانگنا ہے اس طرح مانگو اے اللہ میں تو گنہگار ہوں میں پاپی ہوں یہ تیرے نیک بندے ہیں ان کے وسیلے سے مجھے ایمان کی دولت اتا فرما ان کے وسیلے سے مجھے بیٹا اتا فرما ان کے وسیلے سے میرے کاروبار میں ترقی اتا فرما اس طرح سے دعا کرنے کا طریقہ ہے لیکن آج ہمارا محور کتنا بھی کرتا جا رہا ہے بڑے صدمے سے کہنا پڑنا ہے اس لیے مسلمان اپنی سنیت کو برباد مت کونے دو اور اپنے اسلام کو بدنام مت کرو یہ ساری غلطیاں ہماری ہیں بات شریح ہے تو میں نے کہہ دیا ہے حضرات کہنے کا برشا یہ ہے آپ پہلے حدیث سنیے ایک اور حدیث سنیے تب اگلی گفترگو کروں گا دوڑا مجمع ہاتھ اتھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ تو حضرات میع کرنا تا دور سے سنو اگر اللہ کے نزدی دنیا کی اہمیت ہوتی تو جتنے ایماندار ہوتے سب بڑے بڑے مالدار ہوتے جتنے بے ایمان ہوتے سب کے سب قریب رہ جاتے لیکن معاملہ برعقص ہے جو جتنا بڑا ایماندار ہے وہ اتنا ہی زیادہ قریب ہے اور جو جتنا بڑا بیمان ہے وہ اتنا ہی زیادہ مالدار ہے ایک بخاری کی حدیث سنیے کیا گھتے ہو رہے ہیں آپ کیا اشارہ کر رہے ہیں تو کچھ اشارہ کر رہے ہیں اور اسے سنیے میری طرف بیکھیں توجہ سے سنیے بخاری شریف پہ آیا ہے کہ جب کوئی شرابی بندہ کیا بندہ زور سے بولو شرابی بے نمازی چار سو بیس شریعت سے دور رہنے والا اگر اللہ سے کچھ مانگتا ہے کیا کرتا ہے زور سے بولی اللہ سے اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ جبریل سے فرماتا ہے اے جبریل یہ جو بھی مانگ رہا ہے اسے جلدی دے دو اور میری بارگاہ سے کہو جانے کے لیے اس کا موں کھولنا اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ کس کے بارے میں ہوتا ہے سو بھو جب کوئی بے نمازی جب کوئی شرابی جب کوئی جو آباز اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگتا ہے نافرمان تو اللہ تعالیٰ چبریل سے فرماتا ہے چبریل یہ چھو بھی مانگ رہا ہے اسے جھنی دے دو اور میری بارگاہ سے کہو جانے کے لیے اس کا موں کھولنا اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن سنیے جب کوئی نمازی بندہ جب کوئی متقی پرہزگار بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ جبریل سے فرماتا ہے اے جبریل رک جاؤ اس بندے کو دیر سے دینا لیٹ سے دینا تاخیر سے دینا انہیں خوب مانگنے دو انہیں خوب گرگرانے دو انہیں خوب آسو بہانے دو ان کی ادا مجھ کو اچھی لگ رہی ہے اے مسلمان یاد رکھو توجہ سے سرو اللہ والوں کے نقشے قدم پر چلو اللہ والوں کی طرح زندگی گزارو لیکن اے مسلمان اللہ والوں کی زندگی اگر تم کو سمجھ میں نہ آئے سو سے بولو اگر اللہ والوں کی زندگی تم کو سمجھ میں نہ آئے تو یاد رکھو اپنی شریعت کا دامن تھامے رہو اپنے اسلام کو پکڑے رہو اسی میں تمہاری کامیابی ہے توجہ سے سنیے دلی کے بزرگ کا باقیہ سنیے اجازت ہے ارزور سے بلے اجازت ہے نا کیا ہو رہا ہے کوئی بات ہے اسٹیج پر ادھر ادھر حرکت کرنا اچھی بات نہیں مولانا جو بولتے ہیں حق بولتے ہیں بولو اب تر کوئی بات غلط بولی ارے بولو کوئی غلط کہا کہ کیا لی کر رہا ہے افصوص خسم خدا بڑا افصوص حق بولنا بھی آج کے دور میں حضور نے ایک حدیث میں فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ حق بولنے ہی والا بہت بڑا مجاہید ہوگا سمجھ رہے ہیں بہرحال دروش علی پڑی ہے دروش علی پڑی ہے زور سے پڑی ہے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلی کے ایک بزرگ کا واقعہ سنیے اس واقعہ کو آلہ حضرت نے ملفوزات میں بیان کیا ہے کہاں بیان کیا ہے زور سے بولیے ملفوزات میں بیان کیا ہے آلہ حضرت نے اس واقعہ کو ملفوزات امام محمد رضا میں نقل کیا گیا ہے آلہ حضرت کے تبسل سے غور سے سنیے ایک دفعہ دلی کے بزرگ نے کھیر بنائی کیا بنائی زور سے بولو کھیر انہوں نے اپنے ایک مرید کو بڑایا کہاں کیسا کرو یہ کھیر لے لو اور جمنا اس پار چلی جاؤ ایک میرا دوست رہتا ہے جو بہت دنوں سے بھوکا ہے اگر اسے کچھ کھانے کو نہیں ملا تو مر جائے گا غور سے سنیے وہ مرید جیسے سنا تو کہا غور سے سنیے کیا کہا حضور جمنا بھری ہوئی ہے کشتی کا انتظام نہیں ہے ملا بھی نہیں ہے ہم جمنا کیسے پار کریں گے پانی ٹپکڑا ہے برسات کا موسم ہے ہم جمنا کیسے پار کریں گے تو اللہ والے نے کیا کہا اے بیٹا جب جمنا کے قریب جانا تو جمنا سے یہ کہنا اے جمنا مجھے اس فقیر نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا ہے وہ آدمی سنا تو تاجوں میں یا اللہ حضرت کی شادی ہو گئی ہے حضرت صاحب اولاد ہیں اور ایسا فرما رہے ہیں بات تو سمجھ میں نہیں آئی بہرحال اللہ والے کی بات وہ کھیر لے کر جمنا کے کنارے پہنچے اور جیسے کنارے پہنچے انہوں نے کہا اے جمنا مجھے اس فقیر نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا ہے ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دیں جیسے اتنا کہا جمنا کے پانی نے راستہ دیا یہ اس بار پہنچے جیسے پہنچے تو کیا دیکھائے دبلہ پترہ کمبل پوش فقیر ادھر دیکھئے کمبل پوش فقیر کسی کا انتظار کرنا ہے جیسے قریب پہنچے تو کہا السلام علیکم انہوں نے کہا والیکن السلام بیٹا کیا لائے ہو کہا سرکار آپ کے دوست نے آپ کے لیے کھیر بنا کر دے جائے کہا اچھا میرے دوست نے میرے لیے کھیر بنا کر دے جائے دیکھتا ہوں ٹیشٹ کیسا ہے مزہ کیسا ہے آپ نے ہاتھ دھویا بسم اللہ کیا اور کھیر کھانے لگے جب کھیر کھا کر فارغ ہو گئے تو اس شخص نے کہا حضور اجازت دیجئے کیا کہا حضور اجازت دیجئے تو جس نے کھیر کھایا وہ کیا کہتے ہیں وہ بزرگ کیا کہتے ہیں اے بیٹا جاؤ اجازت ہے کہا حضور جاؤ کیسے جمنا بھری ہوئی ہے کشتی کا انتظام نہیں ہے ملعہ بھی نہیں ہے ہم جمنا کیسے پان کریں گے تو جس بلی نے جس بزرگ نے گور سے سنیے کھیر کھائی اس نے کیا کہا اے بیٹا اب جمنا کے قریب جانا تو جمنا سے یہ کہنا اے جمنا مجھے اس فقیر نے بھیجا ہے جو آج تک کچھ بھی نہیں کھایا اب یہ آدمی سنا تو تاجیو میں پڑ گیا یا اللہ حضرت تو میرے سامنے کھیر کھا کر ابھی ابھی پاری ہوئے اس کے باوجود فرمارے آز تک کچھ بھی نہیں کھایا یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دیکھنے کے حساب سے سمجھنے کے حساب سے جھوٹ ہے کیا کہا دیکھنے کے حساب سے سمجھنے کے حساب سے جھوٹ ہے بات تو سمجھ میں نہیں آئی بہرحال اللہ والے کا حکم تھا جمنا کے کنارے پہنچے کہا اے جمنا مجھے اس فقیر نے بے جائے جو آز تک کچھ بھی نہیں کھایا ان کا حکم ہے کہ راستہ دے لے جیسے اتنا کہا جمنا نے راستہ دیا جب یہ اس پار پہنچے تو دونوں کا مطلب اس بزرگ سے پوچھا جس نے کھیر دیکھ کر بھی جاتا کہا حضور نہ تو آپ کی گفتگو کا راست سمجھ میں آیا نہ ان کی گفتگو کا راست سمجھ میں آیا معاملہ کیا ہے تو اللہ والے نے کہا بیٹا سن میں نے بھی صحیح کہا ہے انہوں نے بھی صحیح کہا ہے یہ تمہارے سمجھنے کی بات ہے یہ تمہارے غور کرنے کی بات ہے اے بیٹا سن لے میں نے اپنی بیوی سے کبھی بھی نفس کے کہنے پر ملقات نہیں کیا ہے جب بھی ملقات کیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ملقات کیا ہے سنت مصطفیٰ سمجھ کر ملقات کیا ہے اور اس فقیر نے کبھی بھی کھانا نفس کے کہنے پر نہیں کھایا اس فقیر نے جب بھی کھانا کھایا تو نیت یہ تھی کہ ہم اللہ کو رازی کریں خوب اللہ کی عبادت کریں ہم خوب اللہ کو سجدہ کریں تو ان کا کھانا کھانا بھی اللہ کے لیے اور میرا بی بی سے ملکات کرنا بھی اللہ کے لیے اے مسلمان بزرگوں کی زندگی یاد رکھو ہمارے لیے مشہر راہ ہے لیکن جو زندگی تم کو سمجھ میں نہ آئے زور سے بولو اگر دیوان بزرگوں میں کچھ ایسے بھی بزرگ بزرے ہیں جن کی زندگی دیوانگی کی زندگی ہے مجذوبانہ زندگی ہے وہ ہمیشہ ہوش میں نہیں رہتے ہیں یاد رکھو ایسے بزرگوں کی زندگی اگر تم کو سمجھ میں نہ آئے تو یاد رکھو ہمیشہ اپنی شریعت کا دامت تھانے رہو اور اپنے اسلام کو مضبوطی سے پکرے رہو اسی میں تمہاری دامیابی ہے کیونکہ یہ تمہاری نظر نہیں سمجھ رہی ہے تم دیکھ رہے ہو کہ یہ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا قدم شریعت کے خلاف نہیں ہوتا ہے تم دیکھ رہے ہو یہ الٹے چال چل رہے ہیں یہ تمہارے نظر کی خطا ہے اے مسلمان لیکن وہ الٹے چال رہی چل رہے ہیں تم دیکھ رہے ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یہ تمہارے نظر کی خطا ہے لیکن حقیقت میں وہ شریعت کے پابند ہوا کرتے ہیں وہ نمازوں کے پابند ہوا کرتے ہیں اے مسلمان دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے اس لیے بزرگوں کی زندگی اگر دیوانگی والی زندگی ہے اور تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو چھپ رہو کیا رہو حضور سے ملو چھپ رہو ان کے خلاف اپنی آبازیں مت اٹھاؤ سرکار وارث پاک کو پدنام کرنے والے سرکار وارث پاک کے بارے میں لوگ الزام لگاتے ہیں ماز اللہ کے نماز نہیں پڑھتے تھے یہ غلط ربی ہے یہ تمہارا غلط رزہیہ ہے تمہاری نظروں کا خصور ہے جو تم دیکھ رہے ہو ونہ سرکار وارث پاک کی زندگی تو ایسی پاکی سا زندگی ہے کہ یہ زندگی جس کو مل جائے قسم خدا وہ زمانے میں آفتاب بن جائے وہ زمانے میں کہتے شابن کچھن کے بشرتے کے سرکار وارث پاک کا سچا غلام ہو سچا دیوانہ ہو سچا حاشق ہو سچا مزدانہ ہو اے مسلمان اے یاد رکھو ہم سے آپ سے زیادہ کیا بزرگوں سے محبت کرنے والا کوئی ہے سرکار وارث پاک کا نام تو تعویز کا کام کر رہا ہے سرکار وارث پاک کا نام تو تعویز کا کام کرتا ہے صرف نام میں لے تو شفاں مل جائے بشرتے کے دل صحیح ہو دماغ صحیح ہو دل کا نشکون سے صحیح ہو تب جا کے آپ کو فیض ملے گا لیکن بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو بے دھنگا پڑ کی طرح مت جاؤ اس طرح سے مت جاؤ کہ دنیا تم کو دیکھ کر کہے کہ یہ سرکار وارث پاک کو بدنام کر رہا ہے سرکار وارث پاک کے غلام ہو اپنے آپ کو سمبھالو اور میرے سرکار وارث پاک کی زندگی کو بدنام مت کرو ان کی بڑی پاکیزہ زندگی ہے بہت مؤسم زندگی ہے بہت محترم زندگی ہے اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو ہدایت دے اجازت ہے اگر اجازت ہے تو اگلی گفتنگو سنیے حدیث سنیے اجازت ہے نا اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور محبت سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو توجہ کے سانس سنو انشاءاللہ کا ایمان جگمگانے لگے گا پھر میزی شریف جلد سانی باب الفتر صفہ نمبر چھواریس کی حدیث سنو انا علیم رضی اللہ تعالی انہو قول قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اضافانت امتی خمس ستہ اشرا حسنت حل بحل بلان قیرہ و ماہی یا رسول اللہ فقال ازا کان المگرمو دولا والامانتو مگرمو والزکاتو مگرمو واتار رجل سوجتہو وقع امہو وبر صدیقہو وجفا اپا ورطفاتی اسواقو فی المساجر وکان زیم القوم ارزلہو وککرم الرجل ورخوف شریف وشوریبت الخبور ونوبی سلحریر ودخزت القیناتو ورماظیر ونا انا ورخوف شریف مطلب بیان کر رہا ہے آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ مولانا ربانی حدیث کے خلاف بول رہا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ سب حدیث اور مطلب بیان کیا ہے اگر آپ کو حدیث رسول سے محبت ہے تو عدب سے بیٹھ لیے سنیے اور اگر آپ کے دل کا رشتہ اگر کچھ اور کہہ رہا ہے تو آپ کو جانے کی اجازت ہے ہدایت قرآن پیدا ہے کہ ہدایت قرآن تمام انسانوں کے لیے حادی بن کر آیا ہے لیکن قرآن پر کبھی لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں کیوں جب قرآن کو تم غلط سمجھوگے تو گمراہ ہو جاؤگے اور قرآن کو صحیح سمجھوگے تو کیا پاؤگے جنگی بولو ہدایت پاؤگے تو یہ قرآن کی غلطی نہیں ہے یہ آپ کے سمجھ کی غلطی ہے زور سے بولو قرآن تو غلطیوں سے پاک ہے زور سے بولو قرآن تو غلطیوں سے پاک ہے اب یہ آپ نے حدیث سن لیا اب مطلب سنیے اجازت ہے زور سے بولو اجازت ہے نا اگر اجازت ہے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ آج جب یاد رکھئے مجھے دیوہ شریف میں جب مجھے یاد کیا کیجئے تو ایسے لوگوں کو یاد کیا کیجئے جو یہی کے محور میں ڈھڑا ہوں یاد رکھیں حق بولنے والے مولویوں کو آپ لوگ کبھی یاد مرکیتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کو کڑھ بھی لگے تبچھوں سے سنیے میں اپنے باپ کی بولی نہیں بولنا ہوں اگر کسی کا موں ٹھٹھا ہو رہا ہے اور دل بگر رہا ہے تو یہ حدیث پاک سے گویا الگ الگ رہنا چاہتے ہیں ہمارے یہاں ہمارے اسلام میں اس چیز کی کوئی کچھ جائش نہیں ہے جو سکتا ہے ہماری اسلام میں اس چیز کی کوئی کچھ جائش نہیں ہے قسم خدا دنیا کو کیا بڑھنام کرو گے تم دوسروں کو وہابی کو کہتے ہیں کہ وہابی ہماری سنیت کو برباد کر رہا ہے وہابی سنیت کو کم برباد کر رہے ہیں ہم سب سے زیادہ خود ہمارے مولوی اور خود جاہر عوام ہماری سنیت کو برباد کر رہے ہیں یاد رکھئے ہماری سنیت کو وہ برباد نہیں کر رہے ہیں کم کر رہے ہیں زیادہ خود ہم اپنے گھر میں اپنے چلاق سے خود آگ رکھا رہے ہیں ہمارا عمل ٹھیک رہی ہے بولو ہم کہتے ہیں سرکار واریس پاک کے دیوانے ہم کہتے ہیں کہ ہم غوث کے دیوانے ہم غریب نواز کے دیوانے اور ہمارا عمل ایسا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے تو مزاق بناتی ہے بڑا صدمہ ہے جو حدیث میں نے سنائی ہے اس کا مطلب سنیے دیکھئے غوث سے سنیے بہت شاندار حدیث ہے پہلے ہاتھ اٹھا کر بولو صدمہ میرے سرکار نے فرمایا آقا نے فرمایا کہ جس روز میری امت میں پندرہ برائیاں پیدا ہو گئی کیا کہا حضور سے بولو جس روز میری امت میں پندرہ برائیاں پیدا ہو گئی چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی سرکار فرماتے ہیں مکان رہے گا مگر پریشان نہیں گے پنگلہ رہے گا مگر پریشان نہیں گے کاری رہے گی مگر پریشان نہیں گے ہر عائش و عشق کا سامان رہے گا مگر پریشان نہیں گے سرکار فرماتے ہیں جس روز میری امت میں پندرہ برائیاں پیدا ہو گئی چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی وہ پندرہ برائیاں کیا ہیں صحابہ نے پوچھا سرکار بتایا جائے ادھر دیکھیں سرکار وہ پندرہ برائیاں کیا ہیں اس کو بیان کیا جائے تو خور سے سنیے ماشاءاللہ کو پڑھے لکھے ہیں ادھر دیکھیں سرکار فرماتے از آکان المغنم دوڑا وال امانتو مغنم وال زکاةو مغنم واتا رجلو سمجھتا ہو واقع امہ ہو وبر صدیق ہو وجفا ابا ورطفات الاسواق وفیر مساکر سرکار فرماتے ہیں کہ جب لوگ مال غنیمت کو اپنا آمان سمجھنے لگے لوگوں کی امانت میں خیالت کرنے لگے زکاة دینے کو تاوان سمجھنے لگے لوگ بیوی کی بات مانے ماں کی نافرمانی کرے دوست سے محبت کرے باپ پر ظلم کرے مسجدوں میں لڑائی کرے مسجدوں میں جھگڑا فساد مچھائے لوگ صدیروں کو اپنا سردار پناڑے لوگ گنڈوں کا احترام کرے شراب نوشینی آم ہو جائے زناکاری آم ہو جائے ریشنی کپڑے آم ہو جائے لوگ گانے بجانے کا سامان اپنے گھروں میں بھر دالے لوگ لونڈیوں سے سرکوں پہ ناچ کروائے لاؤنڈیوں سے ڈرس کروائے لوگ اپنے پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہے جس روز یہ پندرہ بڑائیاں پیدا ہو گئیں چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی بتا مسلمان میرے سرکار نے جو پندرہ بڑائیوں کا تذکرہ کیا آج وہ ہم میں موجود ہیں کی نہیں ارے بولو ہے نا جب ہم میں موجود ہیں تو بتا مسلمان بتاؤ پہلے مسلمان جب راستے سے گزرتا تھا تو دنیا کہتی تھی یہ مسلمان جا رہا ہے کیا کہتی تھی ارزور سے بولو مسلمان جا رہا ہے لیکن اب راستے سے گزرتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سکھ ہے کہ عیسائی ہے کہ پنجابی ہے کہ مصلم ہے دیکھئے تو ہاتھوں میں کافروں کی طرح پیتل اور بولو تابہ کا کنگن پہنے ہوا ہے موٹا موٹا تھا کا بادے ہوا ہے کان میں ہجرے کی طرح بالی پہنے ہوا ہے افسوس قسم خدا بڑا صدمہ ہے بڑا صدمہ ہے مسلمان قسم خدا تم کو کیا ہو گیا مسلمان یہ جو کافر کا طریقہ ہے تم کو اچھا لگا ہے جو کافروں کا طریقہ اس کا مطلب کچھ دنوں کے بعد بھوکی پوڑا کرنے نہ دو کیا یہی مسلمان کا اسلام کا طریقہ ہے نہیں مسلمان افسوس افسوس مجھے کہنا پر رہا ہے یاد رکھے ہاتھوں میں پیتل یا تابہ کا کنگن پہنے ہرام ہے کیا ہے زب سے بولو ہرام ہے کیونکہ کافروں کا طریقہ ہے ہاتھ میں دھاگہ باندھنا چاہے اجمیر کا دھاگہ کیوں نہ ہو چاہے مدینہ کا دھاگہ کیوں نہ ہو چاہے مکہ کا دھاگہ کیوں نہ ہو گھر میں تو رکھ سکتے ہو اور گنے میں تابیس کی جگہ پہن سکتے ہو لیکن ہاتھ میں باندھنا حرام ہے کیونکہ یہ طریقہ کافروں کا ہے اور جو طریقہ کافروں کا ہے اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا گاندوں میں بالی پہننا حرام ہاتھ میں دھاگہ باندھنا حرام اے مسلمان اسی یہ کافروں کے طریقے سے بچو اور اپنے اسلام کو بدنام مت کرو مسلمان ہو تو مسلمان کی اولاد بن کے رہو اور اپنے اسلام کے سچ پڑھوانے بن کے رہو قسم خدا حضور فرماتے ہیں من تشبہہ بے قومنگ فہو و منہم کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے جو کسی قوم کا طریقہ اختیار کرے وہ بھی انہی میں سے ہے اے بولو وہ بھی انہی میں سے ہے یاد رکھو مسلمان میرے پیغمبر نے سب فرما دیا ہے یہ اور بات ہے کہ آج کا مسلمان غفلت میں پڑا ہوا ہے اس لیے مسلمان نقل کرنی ہو تو کافروں کی نقل مت کرو بزرگوں کی نقل کرو غوثِ آزم کی نقل کرو غریب نباس کی نقل کرو سیدی سرکار آلہ حضرت کی نقل کرو زور سے بولو اپنے مصطفیٰ جانے رحمت کی نقل کرو اسی میں تمہاری کامیابی ہے اسی میں تمہاری پھلائی ہے آپ گھبرائیے نہیں چند حدیث اور سنیے اجازت ہے نا زور سے بولو اجازت ہے نا اگر اجازت ہے تب ہی میں سناوں گا ایک اور حدیث سنیے لمبی حدیث سنیے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور مر بس بولو سبحان اللہ توجہ سے سبی کا اختیار کر رہی ہے آج لوگ پیسے کی خاطر اپنی سنیت کو برباد کر رہی ہے اے مسلمان اور ادھر دیکھو مدہ ٹریسہ کا نام آپ نے سنا ہوگا جس نے لاکھوں روپے خرچ کر کے کروڑوں روپے خرچ کر کے کتنے غیر مسلم کو کرشن پناہ دیا ہے اسی طریقے سے آج مسلمانوں میں کچھ نام نے ہاتھ فرقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے بزرگوں کے گستاق ہے بزرگوں کے دشمن ہے نبی کے گستاق ہے نبی کے دشمن ہے اہلِ بیعت کے گستاق ہے اہلِ بیعت کے دشمن ہے یہ لوگ دو نمبر کا پیسہ لوگوں میں بانٹ بانٹ گئے جوانوں کو پیسے کی لالچ دے دے گئے اپنی جماعت میں شامل کر رہے ہیں اس لیے اے نو جوانوں آپ پیسے کو مک دیکھو دولت کو مک دیکھو اللہ تم کو پیسہ بہت دے گا اپنے ایمان پہ قائم رہو اپنی سنیت پہ قائم رہو اگر تم کو کوئی پیسے کی لالچ دے اور کہو کہے اگر تم سے کہے کدھر اُدھر چلو تو تم ان سے یہی کہو ہم کو پیسہ نہیں چاہیے ہم قربت میں زندگی بزاریں گے مگر ہم کو نبی کا پیار چاہیے اس لیے مسلمان اپنا ایمان بچاؤ اپنا عقیدہ بچاؤ یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ ایمان بچانا بہت مشکل ہے زور سے بولو ایمان بچانا بہت مشکل ہے اب اللہ جانے آنے والا وقت کیسا آ رہا ہے زور سے بولو ہم لوگوں کا دور تو کچھ غنیمت ہے زور سے بولو لیکن آنے والا وقت خدا ہی جانے کیسا آئے گا ہمارے پال بچوں کا آپ کے پال بچوں کا کیا حال ہوگا دیکھ رہے ہیں محول کتنا بدلتا جا رہا ہے اسلام کو نقصان غیروں سے کم پہنچا ہے اپنوں نے زیادہ پہنچایا ہے زور سے بولو اسلام کو نقصان خود اپنوں نے زیادہ پہنچایا ہے حقیقت میں وہ اپنے نہیں ہیں زور سے بولو حقیقت میں وہ اپنے نہیں ہے دیکھنے کے اعتبار سے اپنے معلوم ہوتے ہیں اے مسلمان اس لیے اپنے اسلام کو بچاؤ اسلام اتنا بہتر مذہب ہے کہ خود بہتر ہے یہ تم کو بھی بہتر بنانا چاہتا ہے یہ خود اچھا ہے تم کو بھی اچھا بنانا چاہتا ہے یہ خود پاک و پانیتر مذہب ہے یہ تم کو بھی پاک و صاف بنانا چاہتا ہے بشرتے کے اسلام کے دامن میں ہزاروں قسم کے بھول ہیں تم لینا چاہو کہ تبی یہ بھول تم کو حاصل ہوگا اے مسلمان اسی اسلام نے ہم کو غوث دیا اسی اسلام نے ہم کو خاجہ دیا اسی اسلام نے ہم کو بولو سرکار وارث جیسی شخصیت دیا اسی اسلام نے ہم کو آلہ حضرت دیا اسی اسلام نے ہم کو بیشمار بزرگوں کو عطا کیا بزرگوں کو اس لیے عطا نہیں کیا بزرگوں کو اس لیے نہیں دیا کہ تم ان کے مزار پر جا کر صرف نظر مانو پھول ڈالو چادر چڑھاؤ بزرگوں کا مزار صرف اس لیے نہیں ہے کہ تم صرف چادر چڑھاؤ پھول ڈالو نظر مانو مراد مانو یاد رکھو بزرگوں کا مزار صرف اس لیے نہیں ہوتا ہے تم غلط چل لہے ہو تمہارا طریقہ غلط ہے بزرگوں کا مزار اس لیے ہے کہ تم عبرتیں حاصل کرو سبق حاصل کرو جب ان کی بارگاہ میں جاؤ تو کچھ دیر کے لیے غوظ کرو کہ یا اللہ ان کی طرح ہمیں بھی زندگی عطا فرماؤں یا اللہ ان کی طرح ہم کو بھی طریقہ اسلام عطا فرماؤں اے مسلمان بزرگوں کے نقش قدم پر چلو پھول ڈالو منہ نہیں ہے چادر چڑھاؤں منہ نہیں ہے نظر مانو منہ نہیں ہے لیکن صرف اس لیے مچ جاؤں بزرگوں کے مزار پر جاؤ تو اس لیے بھی جاؤ کہ عبرت حاصل کرو سبق حاصل کرو ان کی بارگاہ سے جاؤ تو شریعت کا طریقہ سیکھو آج بھی سرکار وارث پاک کی بارگاہ میں لکھا ہوا ہے اے بولو کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کی نہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا کیا لکھا ہوا بولئے جو نماز نہیں پڑھتا جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرا مرید نہیں ہے اے بولو جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرا مرید نہیں ہے اب بتا مسلمان مرید جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرا مرید نہیں ہے اب خود فیصہ کرے آدمی کہ کون سرکار و بارس پاک کا مرید ہے اور کون مرید نہیں ہے حقیقت میں ہم مرید ہیں حقیقت میں حضرت مرید ہے حقیقت میں یہ مرید ہے جو شریعت کا پابند ہے وہی بولو بزرگوں کا مرید ہے ارے صرف ہاتھ پر ہاتھ دینے سے مرید نہیں ہوتا مرید کا تعلق دیل سے ہے ارادت اگر دل سے ہے گرچے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہے مگر آپ ان کے مرید ہو گئے غوث فاق خود فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے اور ارادت رکھتا ہے قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے سم میرے مرید ہیں سبحان اللہ گو یا ہاتھ دینے کا نام مرید نہیں ہے حقیقتت میں دل دینے کا نام مرید ہے اور دل اسی وقت بندہ دے گا جب بندہ ان کا سچا قرآن ہوگا سچا دیوانہ ہوگا بس آخری حدیث سنیت تقریر میری ختم اجازت ہے اگر اجازت ہے میرا موڈ شروع میں ڈشٹرٹ ہو ہوا نہ جانے یہ آدمی کیسا تھا کون تھا آپ لوگ جانتے ہوں گے لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کو بھی دیکھ کر افسوس ہوتا ہے اگر مولانا ربانی غلط کرتا ہے تو ایسے مولوی سے تقریر مت کراؤ تم کو ایسے مولوی کی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی دوسرا مولوی اگر غلط کر رہا ہے اس کو بھی شٹیٹ پر بیٹرین نہیں دیا جائے کہ اللہ نے تم کو بھی تو پاور دیا ہے آپ کو بھی تو آنکھیں دی ہیں کیا مطلب ہے دار ہی ٹوپی مانا ہے اور غلط کام کرنا ہے تو اس کو دیکھ کر برداشت کیا جائے گا نہیں برداشت کیا جائے گا مسلمانوں کو بھی یہ طاقت دی گئی ہے پاور دیا گیا ہے کہ اسی پیشوا کی بات مانو جو پیشوا شریعت کے مطابق چلنا ہا ہو اور اس پیشوا کی بات مانو جس کا طریقہ اسلام کے مطابق نہیں ہو یاد رکھو صدار ہی ٹوپی کو مت دیکھو یہ بھی دیکھو کہ مصطفی کا سچا غلام ہے یا نہیں ہے اس لیے اللہ نے آپ کو بھی پاور دیا ہے اللہ نے ہم کو بھی پاور دیا ہے آپ کو بھی فیصلہ کرنا ہے ہم کو بھی فیصلہ کرنا ہے جب کسی عالم کو بلاؤ تو اس کی قدر کیا کرو ہم لوگوں کا مزاج اس وقت گربر ہوتا ہے جب اس کے پر کوئی گفتگو کرنے لگتا ہے بنا بنایا مزاج اور بنا بنایا سہن بگر جاتا ہے ترنم ریزیاں بگر جاتی ہیں الفاظ بگرنے رکھتے ہیں زبان پھر سننے رکھتی ہیں یہ میری غلطی نہیں ہوتی ہے غلطی کروانے سے غلطی ہو جاتی ہے ورنہ مولانا ربانی تو لاکھ اور پچاس آدار پچیس آدار بیس آدار دس آدار کے مجمع میں بولتا ہے پورے ہندوستان کا کوئی ایسا حصہ ہی نہیں ہے جہاں مولانا کی تقریب نہ ہوئی ہو لیکن یہ سننے والوں کے اوپر ہے تب ہی میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں آخری حدیث سنیے پھر کبھی آیا تو چلکے سناؤں گا اجازت ہے زور سے بلو اجازت ہے اگر اجازت ہے تو بس دس پندرہ منٹ اور آپ کا ٹائم لوں گا آ کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ آخری حدیث سنو توجہ کے ساتھ سنو انشاءاللہ کا ایمان تازہ ہو جائے گا تیمیزی شریف جلد سانی بابو زہر سفا نمبر چھپن کی حدیث سنو انبی حریرہ تا قول قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر و فی روایت بخرا الدنیا سجن للمومنین و جنت للکافرین میرے سرکار فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لئے قید خانا کیا ہے زور سے بھولی ہے یہ دنیا مومن کے لئے قید خانا اور کافروں کے لئے جنر کیا کہا کافروں کے لئے اچھا کس حدیث کا کئی مطلب ہے اس حدیث کا ایدھر پہ کوئی پھولو اس حدیث کا کئی مطلب ہے غور سے سنیے اگر مطلب سنیے گا تو مچل جائی ہے غور سے سنیے حضور نے فرمایا دنیا مومن کے لئے کیا ہے جاتی بھولو قید خانا اور کافروں کے لئے جنر اس حدیث کا کئی مطلب ایک مطلب پہلے سنیے حضور فرماتے دنیا مومن کے لئے قید خانا اور کافروں کے لئے جنت ہے اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو کافر ہوں گے جو بے ایمان ہوں گے وہ دنیا میں جنت والی زندگی گزاریں گے کیا مطلب جنت والی زندگی کیا ہے جنت میں ہم لوگوں کو نماز نہیں پڑھنی ہے جنت میں ہم لوگوں کو روزہ نہیں رکھ رائے جنت میں ہم لوگوں کو حرام اور حلال سے کوئی قرض نہیں بولو جنت میں نماز روزہ کسی پر نہیں ہے جیسے جنت میں مومن آزاد ہوں گے زور سے بولو جیسے جنت میں مومن آزاد ہوں گے ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اسی طریقے سے اس دنیا میں کافر بھی آزاد ہے ان پر کوئی پابندی نہیں ان کو نماز سے مطلب نہیں ان کو روزے سے مطلب نہیں ان کو حج و زکان سے مطلب نہیں یہ بلکل آزاد ہے جنت میں جیسے مومن آزاد ہوں گے اسی طریقے سے اس دنیا میں کافر آزاد آئے لیکن سلو مومن آزاد نہیں ہے مومن تو قید میں ہے لیکن مومن دنیا کے قید میں نہیں اسلام کے قید میں ہے کیا کہا مومن کے لئے دنیا کیا ہے اور کافروں کے لئے کیا ہے جنت تو جنت کا مطلب حقیقت میں وہ جنت نہیں ہے جنت کا مطلب آزادی کیا ہے زور سے وہی ہے جنت کا مطلب کہ جیسے جنت میں ہم لوگ کیا ہوں گے آزاد اسی طریقے سے اس دنیا میں کافر بھی آزاد ہیں مگر مومن آزاد نہیں ہے مومن قید میں ہے فرق اتنا ہے کہ مومن دنیا کے قید میں نہیں ہے اپنے اسلام کے قید میں ہے اپنے نبی کی غلامی میں ہے اور جب مومن نبی کی غلامی میں ہو گیا مومن آزاد نہیں ہے تب سنیے سرکار فرماتے ہیں کہ جیسے ایک قیدی وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب قیدی قید میں ہوتا ہے تو اپنا ہر کام قید میں کرتا ہے کھاتا ہے قید کے اندر جیسے ایک قیدی اپنا ہر کام قید میں کرتا ہے ایسے ہی مومن کی شان ہونی چاہیے مومن آزاد نہیں ہے مومن کو قید میں رہنا چاہیے مومن کھائے تو شریعت کے اندر پھیے تو شریعت کے اندر مومن کی شان یہ ہے مومن اپنا ہر کام شریعت کے دائرے میں کرے اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے جیسے قید خانے میں پریشانی ہی پریشانی ہے اور جنت میں بندہ مستی کے ساتھ زندگی گزارے گا بولو گزارے گا نا تو ایسے ہی اس دنیا میں جو مومن ہوں گے ان کو پریشانی ہی پریشانی ہے اور جو کافر ہیں وہ دنیا میں موج اور مستی والی زندگی گزارے گا جو مومن ہوگا وہ اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر ہر لمحہ پریشان رہے گا اور جو کافر ہوگا وہ موج مستی والی زندگی گزارتا رہے گا جو مومن ہوگا وہ ہر لمحہ اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر پریشان رہے گا کھائے گا تو دیکھ کر کھائے گا کئی حرام تو نہیں ہے پیے گا تو دیکھ کر پیے گا کئی حرام تو نہیں ہے سوئے گا تو دیکھ کر سوئے گا کئی شریعت کے خلاف تو نہیں ہے چلے گا تو دیکھ کر چلے گا کئی شریعت کے خلاف تو نہیں ہے مومن اپنا ایمان بچانے کی خاطر ہر اللہ مہاں پریشان رہے گا مگر کافر جو ہوں گے وہ جنت کی طرح موج مستی والی زندگی گزاریں گے دوسرا مطلب یہ اور تیسرا مطلب کیا ہے سنو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانا اور کافر کے لیے جنت اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں زور سے بولو جب تک ہم زندہ ہیں قائد میں ہیں کہاں ہے جب تک ہم زندہ ہیں ہم قائد میں ہیں لیکن جیسے روح نکلی جیسے ہمارے بدن سے روح پربانس کر گئی ہم قائد میں نہیں اب ہم آزاد ہو گئے سرکار فرماتے ہیں مومن جب تک زندہ رہتا ہے قائد میں رہتا ہے کافر جب تک زندہ رہتا ہے آزاد رہتا ہے لیکن جیسے روح نکلی ماملا اُلٹا ہو جاتا ہے کافر مرتے ہی گرفتار ہو جاتا ہے اور مومن مرتے ہی آزاد ہو جاتا ہے مومن کی روح نکلی کہ مومن آزاد ہو گیا آپ کو معلوم ہے آپ کی روحیں کہاں رہتی ہے vont کی روحیں ڑکبر پر رہتی ہے اور آسمان کے بیج میں رہتی ہے بelovin جمع پہلے آسمان پر بgroñas کے روحیںers میرے دوسرے پر جس کا دنیا میں جتنا اچھا عمل رہتا ہے اس کے روحوں کا مقام اسی حساب سے ہوتا ہے لیکن سلو مسلمان روح جائے جہاں بھی رہے زور سے بولو روح جائے جہاں بھی رہے قبر سے رشتہ پر ترام رہتا ہے اگر تم سلام کروگے تو وہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے اگر تم مدد مانگوگے اگر اللہ والے ہیں تو تمہاری مدد فرمائیں گے اے مسلمان یاد رکھے اچھی زندگی گزارو تاکہ مرنے کے بعد تمہاری روحوں کا مقام اوپر رہے زور سے بولو تمہاری روحوں کو پابر دیا جائے اے مسلمان اپنے بزرگوں کے نقشے قدم پر چلو یہ اللہ والے یہ بزرگان دین اس لیے دنیا میں آئے ہیں تاکہ تمہیں چلنے کا طریقہ بتایا جائے کھانے پینے کا طریقہ بتایا جائے دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا جائے لیکن بڑا افسوس ہے صدمہ ہے ہمارا نوجوان بگرتا جا رہا ہے ہمارے محلے کا محول بگرتا جا رہا ہے عجیب عجیب انداز آج کل مسلمانوں نے اختیار کر لیا ہے اور داری دھوپی والوں نے تو اپنا نقشہ ہی بہت سارے لوگوں نے نقشہ ہی چینج کر لیا ہے ایسا چینج کر لیا کہ پہنچہ نہ مشکل ہو گیا ہے کیا کہا جائے نہیں کہا جائے اللہ ہی محافظ ہے اللہ ہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے منہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب اسٹیج پر لوگ حق بولیں گے تو تلواغ لوگ نکال لیں گے قطر کر دیں گے مولانا چھپ رہو اپنی زمانے پند کرو منہ گول ہی تم کو مار دیا جائے گا ایک وہ بھی دن آنے والا ہے کہ لوگ تقریر بھی سنیں گے تو پسطور لے کے سنیں گے تقریر سنیں گے تو رائفل لے کے سنیں گے کہ مولانا ہمارے خلاف کچھ نہ بولے مولانا ان کے خلاف تمہارے خلاف نہیں بولنا ہے مولانا ان کے خلاف نہیں بولنا ہے مولانا اس کے خلاف بولنا ہے جو ہماری شریعت کے خلاف چلنا ہے مولانا اس کے خلاف بولنا ہے جو میرے مصطفیٰ کے خلاف بولنا ہے مولانا اس کے خلاف بولنا ہے جو ہمارے قرآن کے خلاف بولنا ہے مولانا اس کے خلاف بول لہا ہے جو ہمارے بزرگوں اور اسلام کے خلاف بول لہا ہے اے مسلمان اس لیے اپنے آپ کو سوارو اپنے گھر کا ماحول صحیح رکھو سنیے پہلے دوسرے کو صحیح کرنے سے پہلے ہر آدمی کو اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا زب سے بولو محلے والے کو اسی وقت تم صحیح کر سکتے ہو جب تمہارا بیٹا پردیجہ صحیح ہو زور سے بولو لیکن پتا چلا تمہارا بیٹا بھدیجہ خوش شراب پی رہا ہے تو بہت مشکل ہے کہ محلے والے پر اس کا اثر پر سکے وہ تو میرے حضور کی ذات ہے زور سے بولو وہ تو میرے حضور کی ذات ہے کہ بولو ان کے گھر والے ان کی مخالفت کرتے رہے لیکن مصطفیٰ آگے وردے چلے گئے اور مصطفیٰ کی گھریاں بولو اور بھی لمحہ لمحہ مقام پہ پوزنی چلی گئی اور مصطفیٰ نے وہ تین کا چھراب روشن کیا کہ دنیا اس چھراب کو کبھی بھی پجھا نہیں سکتی ہے اے مسلمان اس لیے پہلے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سوارے کیا کریں چلی بولو سوارے ہمارے جوان بچے جلسہ کراتے ہیں کیا کراتے ہیں زور سے بولو دیکھو آج کا جلسے کا اثر کیوں نہیں ہوتا زور سے بولو ایک سوال ہے نا پہ بولو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ لمبی لمبی تقریر کرتے ہیں اور اثر کیوں نہیں ہوتا اثر اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ سننے والے کا بھی دل ٹھیک نہیں ہوتا جب بولو اور جلسہ کرانے والے کا بھی دل ٹھیک نہیں ہوتا اور باز باز لوگ بولنے والے ہوتے ہیں تو ان کا بھی دل ٹھیک نہیں ہوتا زور سے بولو گربری ہر طرف سے ہے زور سے بولو گربری ہر طرف سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے تقریر کا اثر نہیں ہوتا ہے ورنہ مسلمان تقریر کا اثر کیوں نہ ہو اگر تقریر حدیث و قرآن کی روشنی میں ہے تو حدیث و قرآن تو انسان کے دلوں کو چھومبک کی طرح پکرتا ہے کس کی طرح زور سے بولو چھومبک کی طرح کھیچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ کب اثر کرے گا زور سے بولو جب تم اپنے آپ کو پہلے نیت کو درست کرو سبرنے کی کوشش کرو بولو اگر ایک طالب علم استاذ کے پاس بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد صرف سوتا رہے تو وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا ہے زور سے بولو سمجھے گا سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ استاذ کے سامنے دل بھی کھوڑ کر رکھے آنکھیں بھی کھوڑ کر رکھے یہی حال ہے جنسے کا جب علم تقریر کرے تو اپنی آنکھیں بھی کھولیے دل بھی کھولیے اور اپنا دل بھی صحیح رکھئے تب یہ آپ پر اثر ہوگا اور اپنے ایمان کو اپنے عقیدہ کو بچا کر رکھئے اور دوسروں کے خلاف ہم کیا بولے زور سے بولو دوسروں کے خلاف کیا بولے ہمارے اپنے ہی لوگ بولو ہمارے اپنے ہی لوگ خود اسلام اور بولو سنیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو دوسروں کو تو بعد میں وہ تو پہنچا ہی رہے ہیں ارے زور سے بولو وہ تو پہنچا ہی رہے ہیں لیکن تاجب کا مقام یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو سننی کہنے والا اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے تو تاجب تو یہ ہے اس لئے مسلمان اللہ ہمارے دین کا محافظ ہے ورنہ آج کا دور بڑا نازک آ گیا ہے ہم لوگ حق بولتے ہیں تو لوگوں کا چہرہ سوکھی کھٹائی کی طرح بولو کیا ہو جاتا سکو جاتا ہے اس لئے میں کیا کہوں افسوس ہے اللہ کو دایت دے اور اللہ سب کو عمل کی توفیق رفیقتہ فرمائے اللہ آپ کے سبتے میں مجھے اسلام کا پکا سچا دیوانہ بنائے اور اللہ آپ کو بھی اسلام کا دیوانہ بنائے اللہ ہماری موت دے تو بھی اسلام کے مطابق ہماری موت دے جو کچھ میں نے بیانے میں گلدیاں کی لگزشیں ہوئیں اور آپ کا دل دکھا تو اللہ ہمیں معاف فرمائے میں آپ کا دل دکھانے نہیں آیا تھا آپ کو حدیث و قرآن سنانے آیا تھا مصطفیٰ کا پیغام آپ تک پہنچانے آیا تھا اب آپ عمل کرو تو اچھی بات ہے اور نہیں کرو تو تم جانے تمہارا عمل جانے فَمَن شاو فَرْيُومِن فَرْيَقْفُر قرآن کہتا ہے جو چاہے مومن ہو جائے جو چاہے کافر ہو جائے یہ تم کو زنجیر میں جکر کے کسی نے نہیں رکھا ہے تمہاری مرضی پر اللہ نے چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ چاہے ایمان اختیار کرو چاہے کفر اختیار کرو اگر ایمان اختیار کروگے تو جنت میں جاؤگے اور کفر اختیار کروگے تو جھوٹا کھاؤگے اب چاہے لڈو کھاؤ چاہے جھوٹا کھاؤ یہ تو اپنے اپنے مرضی کی بات ہے اگر لڈو کھانا چاہتے ہو سیو انگور کھانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے غلام بن کے رہو اور جوٹا کھانا چاہتے ہو تو شیطان کے طریقے پر چلو یہ تو آپ پر ہے یہ آپ کی مرضی پر ہے انسان کے اوپر اللہ نے اختیار دے دیا ہے اللہ سب کو ہدایت دے عمل کی توفیق رفیقتہ فرمائے جو کچھ مجھ سے غلطی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے اصطفل اللہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ پھر ملتات ہوگی اجازتی کی خودہ حافظ بس سلام و عمری تبردہ آئیے صلی اللہ علیہ وسلم